بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سائیوری ٹی وی پہ آپ کو میں یاسر جنجوہ خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ہمارے گیسٹ ہیں سخاوت ناز صاحب سخاوت ناز صاحب کی زندگی کے بارے میں مختصر سا تارو ان کو جاننے کے لیے ہم نے آج دعوت دیئے بلکم سر تینکیو سر بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے آج اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیئے اور میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواتین حضرات آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ فیچلا باز سے میں بلانگ کرتا ہوں اور نائنٹی نائنٹی نائن تقریباً نائنٹی ون میں میں نے اس فلم کا آغاز کیا ہے جس میں کمرشل شو کیا اس سے پہلے میں سکولوں اور کالج کے دور میں مطلب کالج تو میں خیر نہیں گیا سکول اور محلق کے ڈراموں میں میں کام کیا کرتا تھا مطلب میں پاس بھی اسی طرح ہوتا تھا استاد کو کومیڈی سنا کے لطیفہ سنا کے تو مجھے وہ رائٹی نمبر بھی مل جاتے تھے تو اس کے بعد پھر ہستہ ہستہ باہر نکلیں تو محلے میں کوئی ایونٹ آ جاتا تھا تو وہاں پہ ڈرامے کرتا تھا پھر نائنٹی ون میں میں نے جب کمرشل شو کیا اپنے ہوئے پرائے کے نام سے سٹیج پہ تھیٹر پہ جی کیا تو وہ فیچلا بہد آرٹس کانسل کا اپن حال تھا اس وقت حال نہیں بنا ہوا تھا کچھی مٹی کا سٹیج ہوتا تھا خود سٹیج بناتے تھے خود کناتیں وغیرہ لگاتے تھے اور کرسیاں رکھ کے ہم خود ہی وہاں پہ کھیل پیش کرتے تھے وہاں پہ ہمارے بہت سنیر موسٹ ڈریکٹر تھے اجاز ناصر صاحب اللہ ان کو جنہ نصیب کرے وہ اس کے ڈرامے کے ڈریکٹر تھے اور منیر گفوری صاحب اس کے پروڈوسر تھے اور انہوں نے جب مجھے ایک رول کے لیے وہاں پہ میں گیا ہوں مجھے کوئی لے کے گیا تھا میرے بھائی میاں عبدالگفار انہوں نے کہا محلے میں تم کرتے ہو کمرشل ڈراما کرو میں کمرشل ڈرامے میں جب ان کی رہشل ہو رہی تھے میں وہاں پہ پہ پہنچا تو چار پانچ لوگ وہاں پہ پہلے مطلب اڈیشن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ایک رول تھا وہ خایہ سرا کا رول تھا وہ چھوٹی سی کینٹری تھی تو اس کے لیے وہ چار پانچ لوگ بیٹھ ہوئے تھے انہوں نے سب تھی ٹرائی کی تو وہ جو میاں گفار بھائی میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا بھائی اس بچے کو بھی چیک کرو جب میں نے آگے خایہ سرا کی ایکٹنگ آواز تھی تو انہوں نے کہا یہ ویری گوری ٹکی سمر کی بات ہے یہ ہے کوئی تقریباً اس وقت بارہ تیرہ سال اچھا ہے تو جب وہ کیا سٹارٹ جب میں نے آگے اس کو پرفارم کیا انہوں نے کہا یہ بچہ بلکل ٹھیک ہے تو چار پانچ جو پہلے بیٹھے ہو تھے وہ مطلب انہوں نے فارغ کر دیا جو مجھے اس رول میں رکھ لیا تو وہ ایک انٹری تھی خالص علی موٹا صاحب ہمارے سنیر موسٹ فنکار فلموں کے اللہ انہوں کو زندگی تند رستی تھی بہت ہی نائس آدمی ان کے ساتھ میری پہلے انٹری تھی میرے لئے تو ایک بہت خوشی کی بات تھی کہ خالص علی موٹا صاحب اتنے بڑے سٹار ہیں فنکار وہ انتقال فرما گئے ہیں اللہ ان کو جنہ نصیب کرے ان کے ساتھ انٹری ان دونوں فنکاروں کے درمیان جو میری انٹری تھے مجھے خوشی کا ایک مطلب علمہ یاد ہے کہ میری ٹانکیں بھی کام پر رہی تھی اور ان کے ساتھ کام کرنا ایک بڑا میرے لئے چیلنج بھی تھا تو اللہ نے کرم کیا وہاں پہ میں نے انٹری کی پھر پہلے دن ایک بات کی اگلے دن دوسری بات کی پھر ادھر اس ڈرامے میں نسیم وکی بھائی بھی تھے اور ماشاءاللہ یہ ٹائٹر رول کر رہے تھے اس ڈرامے میں مطلب ٹائٹر رول سے مراد ہے کہ لیڈ رول کر رہے تھے یہ مین کومیڈی نسیم وکی بھائی تھے تو ان کے ساتھ میری پہلے دو تین شو میں انٹری نہیں ہوئی پھر جب میرا رول بننا شروع ہو گیا تو لافٹر نکلنے شروع ہو گیا کرتے 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 وکی بھائی بھی میری انٹری میں انٹری ہو گیا ایک دن اچانک جب انٹری ہوئے تو ہم دونوں کا میچ پڑ گیا وہ میچ اتنا ہائلائٹ ہوا کہ وہ میری دو منٹ کے انٹری تھی وہ آدھے گھنٹے اور پینتیس منٹ کے انٹری ہماری بن گئی اتنا مقابلہ ہوا یعنی پورے ڈرامے میں وہ ہی انٹری ہائلائٹ ہو گئی سخات بھائی اتنے سارے ایکسپیرینس کے بعد آج جس مقام پہ آپ آگئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دیئے کس آرٹسٹ سے ڈر لگتا ہے ون ٹو ون ہوتے ہوئے کام کرتے ہوئے در کی بات تو نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی مطلب ساری محبت کرتے ہیں اچھا کام کرنے والے سب ہی مجھ سے اچھا کرنے والے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے کافی فنکار ایسے ہیں جن کے ساتھ کام کر کے مزا خود کو بھی آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ بڑھا کر کام کیا جائے وہ جو ڈر خوف والی بات ہے وہ جو ہمارے بڑے فنکار تھے وہ ببو برال صاحب تھے امان اللہ صاحب اللہ زندگی دیوے ان کو تنرستی تھے اور مستانہ صاحب تھے عبد خان صاحب تھے حجی البیلہ صاحب میری خوشنی سے بھی ہے کہ میں نے ان سب بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا اور ظاہر یہ بڑے تھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا عبد خان صاحب تھے اور ان کی تو دیکھنی ہی ایسی تھی کہ ان کا ریکٹ ہی نہیں ہوتا تھا ان جیسا ریکٹ کوئی نہیں کرتا ایک بات کو میرے جیسے نے بات کی ہے تو اس کو ریکٹ اتنا بڑا دیتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کلائب بنوا دیتے تھے تیٹر کا کوئی ایسا واقعہ جسے آپ خود بھی یاد کرتے ہیں اور ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اکیلے میں بیٹھتے ہیں تیٹر کے بہت ہی ایسے واقعہ تھے کوئی تو شیر نہیں کر سکتا لیکن کچھ ایسے ہیں کہ کام میں اتنا کریزی تھا میں کہ رات کو شو ختم کرنے کے بعد سٹوڈیو جایا کرتے تھے وہ پیدل کا سفر ہوتا تھا اس وقت جناب آگ میں ڈراما کیا پھر شمع پہ میرا کمرہ تھا اچھرے میں تو جناب آگ چاہ سیدھا پیدل سٹوڈیو جایا کرتے تھے سٹوڈیو میں تھوڑی دیر بیٹھ رہا ہے ایک دوسرے سے ملنا مل کر واپس پیدل پھر گھر آتے تھے آگے سونے کی کوشش کرنی تو نو بجے شو کے لیے اٹھتے تھے رات کو تو سٹوڈیو میں یہ ہوا سات آٹھ بجے واپس آیا ہوں سات بجے کے چھ بجے واپس آگے میں سو گیا ہوں سویا ہوں تو میں نے دیکھا کہ نو بجے ہیں یار نو بجے شو پہ جانا اتنی جلدی نو بجے میں اٹھا ہوں وہ تحریک کیے میں نے کمرے میں واشروم تھا پکڑا سابن پکڑا نہایا تولیا استعمال کیا کپڑے پہنے اور میں نے کہا نو بجے شو پہ پہنچنا ہے تو جب میں باہر نکلا وہ صبح کے نو بجے ہوئے تھے گھر میں اس ساری ایکٹیوٹیز جب ہوتی ہیں تو گھر میں بھی یہی محول رہتا ہے بابی کے ساتھ بچوں کے ساتھ نہیں گھر میں تھوڑا سا سنجیدہ ہوں تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ کیونکہ باہر اتنا بول کے گھر جاتے ہیں پھر بولنے کو دل نہیں کرتا بیگم اکثر بیگم کا یہ اتراز رہتا ہے کہ گھر آکے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں میں نے کہا یار میں باہر اتنا بول کے آتا ہوں تو گھر بات کرنے کو دل نہیں کرتا پھر کام کی بات ہوتی رہتی ہے میرے بچوں کو میرے سے بیگم کو یہ گلہ رہتا ہے اتراز رہتا ہے کہ وہ ہمیں گھمانے کہیں نہیں لے کے جاتا ہوں میں ان کو واقعی ان کی زندگی یہی ہے کہ گھر میں بیٹھ رہے ہیں گھر کے کام کیے بچوں کی دیکھ بال کبھی کبھار ایسا ہوا مجھے ٹائم مل گیا تو میں نکل گیا ان کو لے کر یہاں کوئی شادی تہوار کوئی ایسی آگئی تو وہ بھی میری مصروفی آتی ہوتی ہے تو ان کی بڑی محبت ہے میرے کام میں میری بیگم کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو مجھے سپورٹ کرتی ہے کیونکہ اگر وہ سبر نہیں کرے تو پھر میرا کام نہیں ہو سکتا رات کو تھیٹر کرنا ہوتا ہے صبح کو ریکارٹنگ کرنی ہوتی ہے پھر کوئی شوہ نکل آتے ہیں کوئی کام نکل آتا ہے بچوں کے لیے ٹائم بہت شاٹ مکہ نئے آنے والے فنکاروں کو کیا پہنے ہیں نئے آنے والے فنکاروں کو یہ ہے کہ عدب کا دامن مت چھوڑیں عدب میں ہے محبت اور چاہت اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کو ماننے کی کوشش کریں جو کسی کو نہیں مانتا اس کو کوئی نہیں مانتا جب آپ کسی کو مانیں گے تو لوگ آپ کو ماننا شروع کرتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں یہ مختصر سا وقت صخاوت ناز صاحب کے ساتھ یہ ایک اچھے کومیڈی رول پلے کرنے کے ساتھ ایک بہت بڑے عظیم انسان بھی ہیں ان کی شخصیت بڑی متاثر کن ہے اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور ہمارے چینل پر آکے یہ انٹریو دیا صخاوت ناز صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ